السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شکل پنجاک کے ساتھ اکھا میرمان احمدر صورت شیفو پرائی چیمبر آف کانفرنس میں میں آج مجود آج کسیشست میں منصف مجود ہے شیفو پرائی چیمبر آف کانفرنس کو چیئر میں منظور حافظ ملک صاحب اسے بات کریں گے اور بڑھ دیر مہنگائی کے والے سے کاجر اپر کن مسائل سے دوچار ہوتا ہے اس والے سے بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک صاحب ملک کی معاشرت میں انڈسٹری اہم کردار دار کرتی ہے تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے شہوپرا کا اس میں بہت اہم کردار ہے کیا میں پاکستان سے قبل کی انڈسٹری بھی شہوپرا میں ہمیں ملکی ہے تو حکومت کی طرف سے جو کائی گائی ہم کرائے جا رہے ہیں سادر جو ہے اس کا بھی انڈسٹری ہے بہت شکریہ جنجور صاحب دیکھیں انڈسٹری جو ہے وہ کسی ایک سیل پرڈک کا نام نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز دی اور بیچ دی یہ ٹریڈرز کا کام ہے اور اس میں بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ڈیفرنٹ مٹیریلز کو اکٹھا کرتے ہیں پھر اس کی پروسسنگ کرتے ہیں پھر اس کی سیٹیفکیشن کرتے ہیں پھر اس کی لیپس کرتے ہیں پھر اس کو پیک کرتے ہیں پھر اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں یا تھرہو ایک پروسس سٹاکس کے پاس سے ہوتا ہوا تین چار سٹیجز کے بعد وہ ریٹیلر کے پاس پہنچتا ہے تو اتنی بڑی چین کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا اگر کپٹل شورٹ ہو جائے تو آپ سروائیوی نہیں کر سکتے بیجلی کے بل اگر بڑھ جائیں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے گیس کے بل بڑھ جائیں وہ ٹیکسیشن ڈبل ہو جاتی ہے سوروے کی چیز تھی میں سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس دے رہا تھا دو سوروے کی چیز ہوگی تو سترہ جمعہ سترہ چونتیس رو گئے ٹیکس ہو گیا پرنسی بڑھ جائے ہو گا سترہ پرسنٹ ہی بڑھ جائے اسی طرح انکم ٹیکس بڑھ گیا تو گورنمنٹ کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ اگر گورنمنٹ کے اپنی نہلیوں کی وجہ سے یا اپنی کسی وجہ سے یا انٹرنیشن پریشن کی وجہ سے تو گورنمنٹ وہ اپنی ٹیکسیشن میں سے ریلیف کرتی تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا فیکٹر اتنا زیادہ نہ آتا اسی طرح آپ الیکٹرک سٹی دے رہے ہیں تو الیکٹرک سٹی کی قوالیٹی آپ نہیں دے رہے ہیں ایک گھنٹہ بطی آ رہی ہے ایک گھنٹہ نہیں آ رہی اگر آ رہی تو وولٹیج کام ہے آ رہی تو وولٹیج کام ہے اور اگر وولٹیج کام ہے اور سننے والا کوئی نہیں کہ انڈسٹی میں جو مزدور گھر سے سور پر اقرائے دے کہ یہاں تک آ گیا پبلک ٹرانسپورٹ آپ کی نہیں ہے وہ یہاں آ گیا اور اب وہ اپنی آٹھ گھنٹے کی ڈھوڑی بھی نہیں کر پا رہا چار گھنٹے اس میں سے لائٹ نہیں ہے تین گھنٹے لائٹ نہیں ہے تو کون سا مال ہے کہ کس خزانے سے اس کو پیسے دے گا تو پاکستان میں کیونکہ ہم ویلویشن نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے انفرسکٹر ہی نہیں ہے ہماری ڈرینیج نہیں ہے ہماری جو ٹائم لی جو ایک ٹیکنیکل سپورٹ چاہیئے تھے جہاں پہ گورنمنٹ کو انویسٹ کرنا تھا جو دنیا سے آپ پیسے لیتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں لیتے کہ اپنے گورنرس اپنی کو مینٹن کرنا ہے ان کو بڑی گاڑیاں لے کے دینی ہے ان کو اچھے آفیسز مینٹن کرنا ہے ان کی ریزیڈنس اچھی کرنا ہے یہ سارا آپ پیسہ اس لیے لیتے ہیں دنیا سے کہ ہم اس پیسے کے زور پر اور پیسہ کمانے کے ذرائق کریں گے اور ان ذرائق کے بنیاد کے اوپر اور ہم آپ کو پیسہ واپس بھی کریں گے پروفٹ کے ساتھ اور آپ کا ملک بھی ٹھیک چلے گا جب ملک صاحب اتنا زیادہ مہنگائی کا پٹرول بم گریا جا رہا ہے کہ دو دنوں میں دو دفعہ پٹرول بم گرا دیا گیا پجھلی مہنگی کر دی گئے پجھلی آ نہیں رہی تو کیا انڈسٹری کے اوپر وہ ایک بم بھی گریا جا رہا ہے اس کو بند کرنے کا سار انڈسٹری تو پہلے ہی سے ہی نہیں چل رہا ہے چار پانچ سال سے تو انڈسٹری برے حالوں میں ہے بلکہ اگر دو سال پیچھے بھی چلے جائیں تو چھ سال سال سے انڈسٹری دیکھیں چند انڈسٹری کو آپ نے سپیشل ڈسکاؤنڈ دے دیئے ایس آروز دے دیئے اور ان کو سپیشل مراد دے دیئے تو وہ انڈسٹری اگر چل رہی ہے تو انڈسٹری چلنا نہیں کہتے انڈسٹری وہ چلتی ہے جو انڈسٹری چلتی ہے اور اپنے زور پر چلتی ہے اس انڈسٹری کو تو آپ نے کو راستہ نہیں دینے کو تیار آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں آپ کی اتھاریڈیز ہیں وہ پرابلم شیرنگ کے لیے تیار نہیں ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری کو تو لائٹز ہو نا بھائی تاکہ انڈسٹری اگر آٹھ گھنڈے چل رہی ہے یا دس گھنڈے چل رہی ہے تو دس گھنڈے کنٹینو چلے اب میرا ورکر جو ہے اس کو جو میں نے سیلری دینی ہے چار گھنڈے کام کر کے مارٹ گھنڈے کی سیلری نہیں دے سکتا ایسی طرح اگر فرض کریں میں انڈسٹری چلا رہا ہوں تو مجھے اگر باہر سے کوئی مال چاہیے تو میں ایل سی کھول سکتا ہوں میں ڈی اے کی ایل سی کھول سکتا ہوں میں وہاں سے اچھا آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ مشینری لے آئیں اور آپ کو فوراں ایک چینج پاکستان سے نہیں لینا تو کوئیٹ واسبل ہے اگر اپکا اچھا انوارمنٹ ہے تو باہر سے بندہ ملسان گورنمنٹ کا کام ہے اگر ہوتا تو آج نیشنلی یونٹ کی ہیں وہ سر پر چڑے ہوتے اور آپ بڑا بلے بلے کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کا کام ہے ایک اوورال ایکولی سروائیویبل ایس او پی کے تحر ایک پچھ دینا اور آگے پھر بیٹس مین کا کام ہے بولرز کا کام ہے کہ اس کے اوپر سکور بنا کریں اچھا ہم نے آئی ایم ایف کی شرط مان کے ان سے کرز لے کے اپنے ملک کے لوگوں کا معاشرے میں چھوٹے طبقے کا سفید پوش طبقے کا بالخاصف پاجر برادی کا احتحصال نہیں کیا سر اصل میں میں اسے خلاف کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی کہنے بھی ہم کرتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ میں بینک سے لون لیتا ہوں تو میں بینک کو بتاتا ہوں کہ میں اس طرح آپ کے یہ پیسے واپس کروں گا وہ اس کو انڈر سیٹیفکیشنز کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ جب کہتے ہیں کہ جی آپ یہ شرط پوری کریں کمیٹمنٹ ہم نے کی ہے راستہ ہم نے دی ہے جیسے کہ بہت ساری بحث ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف یہ کرتا ہے مجھے آئی ایم ایف سے کوئی امدرزی نہیں ہے لیکن مجھے اپنے سچ کے ساتھ تو بلکہ اپنی ایڈیوکیشن کے ساتھ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ کیوں لانے کی ضرور پڑتی ہے کہ آپ کا شارٹ فال آف خناس ہے آپ آج اپنی اکانومی کی پولیسیز کو ازاد کر دیں تو کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا میں سے جہاں سے چاہیں گے آپ مٹیل لے آئیں گے اور اپنی پیکٹریز کو ایویلی ایڈیٹ کریں گے آپ کی جاپ کریشن ہو جائے گی ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ازاد کرنا ہے ان بیوروکریسی کے چملوں سے ازاد کروانا ہے ان پولیٹیشن کے چملوں سے ازاد کروانا ہے جب ہم کنٹرولڈ اکانومی رکھیں گے تو آپ کے اوپر پریشر بھی بیوروکریسی کے چلوں سے بہت سے لینے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو اپن کر دیا وہ کہتے ہیں بی ٹو بی بی بیٹنس تو بیٹنس بیٹنگ دی ہو رہی ہیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے دیسی میلرار ملٹی نیشن کامپنیس کیا کر رہی ہیں تو دنیا سے جہاں سے چاہتے ہیں راو مٹیل اپنے اٹھاتے ہیں اور وہ پارٹس بھی بنواتے ہیں اور اس کو لے کے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے ملک میں بھی ہو رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دو ہزار بائیس کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم پہلے ہی لیٹ ہیں تیس سے چالیس سال ہم دنیا کے ساتھ ہم نے لیگری اروٹس کیا ہے تو ملک صاحب عام طور پہ تاجر برادری جو ہے وہ کس کے دور کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے مسلم لیگ نون کے وز پارٹی کے پیٹی آئی کے میں آپ کو ایک گزارش کروں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ لیوریج دے رہے ہیں آپ ایسا روز دے رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ہر دور میں اچھے نظر آئیں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ آپ ان جنرل ہی بتائیں تو ایک دو تین سٹیپس کے علاوہ کسی نے بھی اچھا کام نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو آج ہم سینکڑو بلین ڈالر کی امدال دے کے تو آج ہم فقیر نہ ہوتے آج ہماری غربت کے حالات بھی نہ ہوتے آج ہماری پاورٹیس لیول کے نہ ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایڈا بام چلانا تمہیں ٹھیکیورٹی ثریٹ ہے جو دنیا کے اوپر ہے اور آپ کی اس سے چاہیے تھا کہ ہم اس کی جو سیول میں یوزیز ہیں وہ لے کے آتے ہیں ہم چاہتے تو ہم بہت سارے ایسے پرجیکٹ اور بنا سکتے تھے جس کے ہم اپنی جو وہ انجینئرنگ ہے جو وہ ٹیکنالوجی ہے اس کے نئے رباورڈ ہم اپنی بیٹریز بنا سکتے تھے اپنی جو ہے جیسے ٹیسلا نے گاڑیاں بنا سکتے تھے ہم ٹینک بناتے ہیں ہم جہاز بناتے ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم باقی جو کمرشل ویکلز ہیں ٹرانسپورٹیشن ویکلز ہیں بسیز ہیں وہ نی بنا سکتے ہیں ایک زمانے پاکستان میں بندی تھی تو ملک صاحب نواشر خاندان کے صاحب میں آپ کے اچھے مراسم رہے شباب شریف عمران خان زیادہ عوام کے لیے تاجر کے لیے کون بہتر ہے دیکھیں اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو اس وقت کسی خاندان کا نام لینا اچھا نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہر دور میں کسی نے کسی نے کچھ نہ اچھا کام کیا ہوگا اور کسی نے بہت مائنس کام کیا ہوگا خان صاحب کے دور میں ہم دس لیٹر لکھتے تھے وہ ان کے اکر جواب نہیں دیتے تھے زرداری صاحب کے دور میں ہم دس لیٹر لکھتے تھے تو چھے کا جواب آئیتا تھا جس میں دو تین غلط ہوتے تھے دو تین ٹھیک ہوتے تھے انگیج کرتے تھے میہ برادر کو لکھتے تھے تو یہ چار کا جواب دیتے تھے دو کا خراب ہوتا تھا دو کی ٹھیک ہوتا تھے لیکن اصل چیز کیا ہے اصل چیز ہے کہ ہمیں کیا احساس ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی عبادی چاہے وہ بائیس کروڑا ہے چاہے وہ تیس کروڑا ہے ہمارا اصل ایسیڈ وہ لوگ ہیں ہمیں چاہیے تھے کہ ہم ان کی برینسٹرومنگ کرتے ہم انہیں بی اے یا اس طرح کی ایجوکیشن بے شک نہ دیتے ہم انہیں ٹیکنیکل پرفیشنل ایجوکیشن دیتے مرک صاحب فیفا دو ہزار بائیس ورلڈ کب ہونے جا رہا ہے اور اس ورلڈ کب میں سیالکورٹ سے فٹمار ہوئے ہیں میرے بھائیوں جیسے ہیں جی مسود صاحب ماشاءاللہ بڑی میند کی ہے کیپٹل سپورٹ نے بڑی میند کی ہے وہ پہلے ایک زمانے میں کیپٹل سپورٹ میں ہوتے تھے پھر فارورڈ سپورٹ انہوں نے بنائی میں سروڑ کرتا ہوں بہت ہائیلی پرفیشنل لوگ ہیں اور دیکھیں یہ یہ ہے میرے ٹیلنٹ کا ایک پوائنٹ کیونکہ اچھا نہیں ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا فٹوال نہ صرف دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ سیالکورٹ میں اس طرح بہت سار آپ نے جو فسلیٹی سیالکورٹ کو دیئے وہ شیخ پورا کو بھی دیئے ہیں وہی فسلیٹی دیئے ہیں ہم زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں وہی آپ رحمیار خان کو دیئے ہیں وہی سرگودہ کو دیئے ہیں جو فسلیٹی ان کی ہے ان کے ٹیکس کا ایک پانڈ دیتے ہیں انہوں نے اپنے شہروں کو آباد کیا آپ نے لوگوں نے ایک بلڈنگ کی تو آج وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں بن رہی ہیں جو وہاں پہ ایک موڈل رکھتی ہیں اور وہ ایک سیالکورٹ کا نام بھی بہت اچھا اور انٹرنیشنل ہے دیکھیں سمپل ہی میرے انٹریو کرنے سے منظور ملک صاحب ہیں جی وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ یہ میٹر نہیں کرتے ہیں میٹر یہ کرتا ہے کہ ملک صاحب کی اگر کوئی انڈسٹری ہے وہ کیسے چلا رہے ہیں اس میں کیا اشیوز ہیں گورنمنٹ اسے کیسے ایڈرس کرے یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں انفرسٹرکٹر کی کمی ہے کتنی بڑے انڈسٹری آریے میں آپ بھی آئیں مجھے بتائیں یہاں گورنپڑ کی ٹرانسپورٹیشن کیوں نہیں ہے جو تھی اس کو بند کر رہی ہے جہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں جہاں پہ کالیجز نہیں ہیں بچیان لاہور پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تین تین چنگجی بدل کے جاتی ہیں آپ کو صرف ان کے اٹر دول چینی کے اوپر ہے کہ یار ان کو وہ ان ملجے جسے شگر بھی ہو اور وہ بیمار ہو کے گھر بھی پڑھے رہے ہیں مجھے پوری اس لائف کو ہی جائے کرنا ہے اور پوری لائف کے لیے دوسروں کی حق کو ماننا ہے جب میں نے دوسروں کی حق کو ماننا ہے تو مجھے بہت ساری میند کرنی ہے اور اپنے آپ کو ویڈراؤ کرنی ہے شیخ اپراہ چیمبر آف کامرس کے چیمبر ملک منظور حق کی جو بات تھی ہم نے آپ تک پہنچائی اس تمام چیست کا لبے باب یہی رہا کہ ہر شخص کو جہاں اپنی اپنی سطح پر کردار ادا کرنا ہاں وہاں حکمتے وقت کو بھی چاہیے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مساوی حقوق بھی فرام کرے پروگرام کے ساتھ ہی شیخ اپراہ چیمبر آف کامرس سے اپنے مہزمان اخترسل جنگیوہ کو اجازت دیجئے گا اللہ نے زندگی دی سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی تو ایک نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار